اللہم صلی عزا محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافروں لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں ان خداوں کی عبادت نہیں کرسکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو وَلَا أَنَ عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ تم میرے معبود کے عبادت گزار ہو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرے لیے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ صمد اللہ برحق اور بے نیاز ہے لم يلد ولم يولد اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ دیجئے کہ میں صد کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں مِن شر ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے وَمِن شَرِّ غَاثِقٍ إِذَا وَقَبٍ اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّافَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گندوں پر ٹھوکنے والیوں کے شر سے وَمِن شَرِّ حَاسِبٍ إِذَا حَسَد اور ہر حَسَد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حَسَد کرے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں مَلِكِ النَّاسِ جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے سارے انسانوں کا معبود ہے شیطانی وستاس کے شر سے جو نامِ خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ اور جو لوگوں کے دلوں میں وسط سے پیدا کراتا ہے بِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء رسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے اسے نہ نین آتی ہے نہ اونگ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی بارکاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی آتا نہیں کر سکتے مگر وہ جس طدر چاہے اس کی قصی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیطر ہے اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحبِ عظمت بھی لا اکراغ في الدین قد تبین الرشد من الغیب فمن يكفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقالا فصام لها والله سمیع علیم دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے ہدایت گمرائی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے اب جو شخص بھی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا انکار ہی نہیں ہے اور خدا سمی بھی ہے اور علیم بھی ہے اللہ ونی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النارهم فیغا خالدون اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے وہ انہیں تاریخیوں سے نکال کر روشی میں لے آتا ہے اور کفار کے ولی تاغوت ہیں جو انہیں روشی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں یہی لوگ جھنگمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں